لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَصْفَفًا تیار نہیں ہے عمال نہیں لے رہے بیسے کہتے کچھ کرو اللہ کی نبی نے عمال بتائے اللہ کی نبی نے چھوٹا سامل بتایا ہے آپ بھی سن لو آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر جایا کرو جب تم اپنے گھر جایا کرو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو جائے کرو ایک منٹ کے لیے ایک بہت سے سن لو تمہاری زندگی کے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے فرمایا گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو کوئی بھی کام میرے دوستو بسم اللہ کے بغیر نہ کیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قرآن کا خلاصہ ہے سارا قرآن اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا بڑا ورد ہے جو اس ورد کو اپنا ورد بنا لے اس سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی آج ہماری ہمارا مسئلہ یہ ہے بسم اللہ کوئی پڑھتا ہے کھانا کھانا سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے گھر میں داخل ہونے پہلے بسم اللہ کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ بات روک جانے سے پہلے بسم اللہ ہر کام کو بسم اللہ اپنا ورد بناو دیکھو مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور گھر کے اندر پہلا قدم رکھو اور سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ گھر میں کوئی ہو نہ ہو اجیے سلام کرو اور ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود پڑھو اور ساتھ ایک دفعہ پڑھو کل ہوا اللہ احد اللہ السمید لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ قوہ وان احد یہ عمل کیا کرو چلو جاؤ وہ صحابی چلے گے کچھ عصے بعد آپ نے پوچھا بھی تیرے تو نے بتایا نہیں تیرا مسئلہ تھا مالی حالات تیرے ٹھیک نہیں تھے بتا اس نے کہا جی آپ نے بتا تو دیا تھا میں نے مضبوط پکڑ لیا صحابہ حضور کے عمل کو مضبوط پکڑ لیتے تھے میں نے مضبوط پکڑ لیا تو آپ نے پھر اس نے کہا جی پھر کیا میرا گھر نہیں میرے گھر کے قریب جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے اللہ کے نبی نے عامال